موسیقی ناظرین حضرت شاہ مکیم رحمت اللہ علیہ کا شمار گیارویں صدی حجری کے اکابر اور زیشان اولیاء اللہ میں کیا جاتا ہے وطن عزیز کے گوشے گوشے میں لوگ آپ کے نام نامی کو جانتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت مشہور مغلبادشاہ نور الدین جہانگیر کے عہد میں یکم رمضان اور مبارک سن ایک ہزار آٹھ ہجری بمطابق پندرہ سو نینانوے اسیوی میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کی پدائش سے قبل اس علاقہ کو پتھر وال کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جو بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ کی نام کی مناسبت سے حجرہ شاہ مقیم کہلانے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے جوان ہونے تک مختلف حضرات سے قرآن و حدیث اور دین و فقہ کا بنیاد علم حاصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں جو محول مؤیسر آیا وہ فقیرانہ اور درویشانہ تھا جوانی کے عالم میں آپ حصول روحانیت کے لیے طریقت کی طرف راغب ہوئے آپ کا سلسلہ نصب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے ناظرین جب حب الہی نے زور پکڑا تو آپ رحمت اللہ علیہ تلاش حق کے لیے بے قرار رہنے لگے اور اکثر اوقات اپنے دادا جی حضرت بہاول شیر کلندر کے مزار اقدس پر بیٹھے رہتے بعض اوقات وہاں سو بھی جاتے ایک روز آپ اتفاقاً مزار اقدس پر آئے اور فوراً نیند کی حالت میں چلے گئے آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بہاول شیر کلندر سرکار آپ سے فرما رہے ہیں گھبراو نہیں باطنی فیض کے حصول کا ذریعہ جلد ہی کھل جائے گا حضور کلندر پاک نے فرمایا لاہور جائیں وہاں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک رہبر ملے گا خواب کے کچھ دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ مرد حق کی تلاش میں لاہور کی طرف چل دئیے راستے میں ایک مقام پر آپ کو شاہ بدیدین المعروف شاہ مدار ملے انہوں نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی مرد کامل کی تلاش میں لاہور جا رہے ہو اگر بہتر خیال کرو تو مجھے اپنی رہنمائی کا موقع دو مگر آپ کو ان کی عباد اچھی نہ لگی آپ نے اس پر اپنے جدے بزرگوار حضرت بہاول شیر کلندر سرکار کا تصور کیا تو تصور میں حضرت بابا جی نے فرمایا تمہاری منزل لاہور ہے اس پر حضرت شاہ مدار نے نیلے رنگ کی چادر کا توفہ دیکھ کر آپ کو لاہور کی جانب رخصت کیا آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو کر لاہور پہنچے میانی صاحب کا قبرستان اس دور میں لاہور کی عبادی سے باہر واقع تھا آپ رحمت اللہ علیہ کو رات ہو گئی آپ میانی صاحب کی ایک مسجد میں رات گزارنے کی نیت سے ٹھہر گئے مسجد میں ٹھہرنا کیا تھا کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا آپ کی ملاقات حضرت شاہ جمال اللہ سے ہوئی انہوں نے آپ کو بیعت کیا اور ایک نگاہ میں روحانی دولت سے مالا مال کر دیا وہاں سے حصول روحانیت حاصل کرنے کے بعد واپس حجرہ شاہ مقیم تشریف لے آئے اس کے بعد حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ نے زود و عبادت میں کسرت کی رہا اختیار کی اور شوروز اللہ کے ذکر میں گزارنے لگے جون جون عبادت الہی اور مراقبہ میں توجہ بڑھتی گئی تو آپ پر اسرار باطنی بھی کھلتے چلے گئے آخر کچھ عرصہ کے بعد آپ روحانیت میں کامل ہو گئے ناظرین پھر آہستہ آہستہ دور و نزدیک آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کا چرچہ پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانیت کے ساتھ علم و فضل میں بھی بڑا کمال عطا فرمایا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فسوس الحکم کا درس دینا شروع کر دیا آپ کے درس کی شورت بہت پھیلی یہ بات مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی تک جا پہنچی انہوں نے سوچا حجرہ میں جا کر دیکھنا چاہیے فسوس کا درس کیسا ہوتا ہے آخر کار ایک روز درس میں حاضر ہوئے اور دل میں بہت سے سوال سوچے مگر جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوئے سب سوال ذہن سے نکل گئے لیکن پھر بھی جرت کر کے سوال کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جواب نہ دیا جب مجلس برخواست ہوئی تو ایک خادم کی طرف آپ نے نظر فرمائی اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب عبادت کے بارے میں جس شک کا اظہار آپ نے کیا وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے جس سے مولوی صاحب کی تسلی ہوئی اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے علم کے قائل ہو کر واپس لوٹے ناظرین ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات آپ حجرہ شریف کے پاس گاجروں کے کھیت سے گزرے آپ نے خادم کو فرمایا فلان جگہ سے گاجر اکھار لو خادم وہاں سے گاجریں اکھار کر لے آیا آپ نے ان میں سے چند گاجریں تناول فرمائیں حاضرین سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ حضرت صاحب نے کیا کر دیا بلا اجازت گاجریں اکھار کر کھا لیں یہ کام تو بزرگوں کی شایان شان نہیں صبح ہوئی تو گاجروں کا کاشتکار آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اکتس میں حاضر ہوا اور عرص کرنے لگا حضور میرے کھیت میں گاجریں لگی تھی اور کھیت کے ایک کونے کی گاجریں آپ کے خادموں اور آپ کے لیے وقف کر رکھی تھی مگر آج رات اس جگہ سے گاجروں کو کوئی اکھار کر لے گیا ہے اب میں کیا کروں آپ رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا میں نے آپ کے دلی فیصلے کے مطابق اپنی روحانی بصیرت سے جان لیا کہ آپ نے وہ گاجریں ہمارے لیے وقف کی تھی اس لیے میرا خادم انہیں اکھار کر لے آیا آپ بے فکر رہیے حق والے کو حق پہنچ گیا اور اللہ بہتر جانتا ہے ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ سیف زبان تھے جو بات مو سے نکالتے تھے اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی آپ رحمت اللہ علیہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے جو مل جاتا اس پر شکر اور کنات کرتے ساری زندگی سور اور توقع میں گزاری آپ کا خیال تھا جب ہر حال میں بندہ اللہ پر راضی رہنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ دینی اور دنیاوی معاملات میں بے حد بردبار تھے آپ کے خسائل کا ایک نمائی پہلو جذبہ احسار ہے جو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ ہر لحاظ سے شریعت کے پابند تھے کوئی بات خلاف شریعت نہ کرتے تھے آپ کا وصال نو شوال سن ایک ہزار پچاس ہجری بمطابق سولہ سو چالیس عیسوی میں ہوا اس وقت شاہ جہاں کا دور حکومت تھا آپ کو ہجرہ شریف میں دفن کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقتص میں درمیان والی قبر آپ کی ہے آپ کے تین صاحبزادے تھے جن کے اسمہ اگرامی حضرت صفی اللہ سیف الرحمن حضرت شاہ محمد امیر بالا پیر اور حضرت شاہ عبداللہ نوری تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سب سے بڑے بیٹے حضرت صفی اللہ سجادہ نشین بنے دور حاضر میں سجادہ نشین حضرت پیر سید اجاز علی شاہ گلانی ہیں جو مجودہ دور کے ولی کامل اور بابرگت بزرگوار ہیں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی گر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شفیق شجاہت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ